دوستو یمن میں ایک شخص کا بہت بڑا باغ تھا جب کٹائی کا وقت آتا تو بہت سارے غریب اور مسکین اس کے پاس آتے تو یہ ان سب کو فل دیتا تھا ایک دن اس شخص کا انتقال ہو گیا تو یہ باغ اس کے بچوں کی ملکیت میں چلا گیا بچوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا سارا فل غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اور اپنے پاس بہت ہی کم رکھتا تھا لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے بلکہ ہم ساری پیداوار کو اپنے پاس ہی رکھیں گے جب کٹائی کا وقت آیا تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ صبح روشنی ہونے سے پہلے ہی فل اتار لیں گے تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو اور کوئی غریب وہاں نہ آسکے یہ سب منصوبہ بنا کر سو گئے تو رات میں اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کا پورا باغ تباہ ہو گیا جب یہ صبح کٹائی کرنے کو پہنچے تو باغ کی تباہی کو دے کر حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہماری غلط نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم سے یہ نعمت چھین لی